ہمارے پڑوسی بزرگ کے زمانہ صالح اور عارف اپنے خاص سلسلے کے ایک آن بان حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی بہت اچھے اشعار ہیں جس زمانے میں میں اس پر تعقید کرتا تھا کہ مردوں کا گریبان کولا رہنا چاہیے اور پیغمبر کا گریبان کولا رہا ہے اور بند کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو جمعہ کے اندر میں ایک جواب دے رہا تھا یارو سبوں کو میرے گریبان کی فکر ہے نہ سہ کے مو کو آن کے کوئی سی نہ کر گیا یہ سر سید کے آثار و سنادید میں تو حکیم صاحب صاحب میں تشریف فرماتے ہیں یہی نمازیں پڑھتے تھے نماز کے بعد میرے قریب آئے اور کہا میرے بھی ایک شعر یاد رکھے اختر یاد رہے گا یہ ان کا حق ہے ان کی امانت و دیانت ہے کہ آج قرآن کے اوائل میں ہم ان کا شعر پڑھتے اور یہ شعر پڑھا کچھ راز بتا ہم کو بھی یہ چاہ کے گرے با اے دامن تر اشک رواز الف پریشا اور فرمائے انشاءاللہ اختر یاد رہے گا انہوں نے ایک خاص موقع پر آجز اور فقیر کو اپنا دیوان بیجا اور میں نے اول سے اخیر تک دیکھا اعتقاف کا ماحول تھا دیکھنا آسان تھا اور میں نے ان کو کہا کہ اس جیسا شعر آپ نے نہیں کہا ہوگا زندگی پر کے پائیں گرچ دل میں غم رہا اس کے غم کے فیسے میں غم میں بھی بے غم رہا تو حضرت نے وہاں سے تخفہ تحائف قالین اور دو دی قسم قسم کے شروعوں کتاب کافہ آپ کے ذو کے سلیم اور عدبی میں راج کو سلام پیش کرتا ہوں تحریری جواب مجھے زندگی پر کے پائیں گرچ دل میں غم رہا اور اس کے غم کے فیسے میں غم میں بھی بے غم رہا